اسلام علیکم پتہ ہے کیا ہے کبھی کبھی جیسا انسان چھاہ رہا ہوتا ہے ویسا اس لئے نہیں ہوتا ہو سکتا ہے اگر اسے اس کی خواہش کی چیز مل جائے وہ دنیا میں ہی گم ہو کر رہ جائے اور اللہ سے دور ہو جائے جیسے قارون کو مال ملا اس نے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے بجائے تکبر کا مظاہرہ کیا اور نعمت اس کے لئے زوال پر گئی انسان کو لگتا ہے فلان چیز بیری لئے نعمت ہوگی کبھی وہی زہمت بن جاتی ہے چاہے انسان کو کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگتی ہو اس لئے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے اللہ بیرے ساتھ ہے اللہ بیری طرف ہے وہ بیری لئے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا اللہ اکیلا ہی سب کے لئے کافی ہے وہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا وہ کچھ نہیں بھولتا جیسا تم اللہ کو گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے اگر اچھا کو مان رکھو گے ہمیشہ ان سرائے سے لے کے مدد آئے گی جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس رب کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں جب اللہ خود انسان سے کہہ رہا ہے میں بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو پھر اے ابن آدم تجھے کیسی پریشانی ہے تو بس شکر کے کلمات کے ساتھ صبر کرتا جاؤ پھر بہت جلد اپنی زندگی کو حسین انداز میں خود بدلتا ہوا دیکھو گے زیادہ پانے کی خواہش دے انسان کو کبھی اپنے اللہ کا شکر گزارنا ہونے دیا جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا تمہیں تو زیادہ کی چاہت نہیں غافل بنائے رکھا یہاں تک کہ تم کبروں سے جاں ملے تیرے لئے آخرت دنیا سے بہتر ہے ان قریب تمہارا رب تمہیں اس قدر عطا کرے گا تم خوش ہو جاؤ گے جلد ہی تم تک موت سے آئیں گے ضرور آئیں گے تم ہوئی اللہ کو اتنے پیانے جب اللہ کو پانے کیلئے نکلو گے راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑ رہیں گے دکھ اور تکلیف کے باعث بھی بنیں گے پس تم ہمت نہ ہاننا اس سوچ میں آگے بھڑتے جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ چاہتا ہے تم اس کی طرف لوٹا ہوں جس دن سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا اس دن سے دیکھنا زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی صرف اپنی چاہت کا مل جانا موتسہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا ایک موتسہ ہے دل میں اللہ کی محبت اتنی گہری کر لو کہ شیطان کے بہواں کاوے دلوں پر اثر نہ کرے انسان ہمیشہ تکلیف کھٹن وقت سے ہی جینا سیکھتا ہے خوشی میں پہلے کی تکلیفیں بھی پھول جاتے ہیں آپ کا تہچہ تک آنا اس بات کی دلیل ہے آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے موسیقی موسیقی